اسلام علیکم ویور آج میں ملواؤں گا جی آپ کو ایک ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ان سے تو آج وہ ہمارے سیٹ اپ پہ آئے تو انہوں نے ہم سجد پکڑ لیا ہے کہ میں آپ سے پرندے لے کر جاؤں گا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پرندے دو ہیں ذرا وہ بچارے گریب سے پیسے وہ بھار نہیں سکتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پرندے دو تو میں نے ان پرندوں سے کچھ کرنا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے یہ آپ انہی کی زبانی سنیں تو چلیے جی آپ کو ملواتا ہوں بھائی جان کیا چاہیے آپ کو کون سے پرندے چاہیے کس چیز کے لیے چاہیے آپ کو یہ پکڑو بھائی جان مجھے یہ دو پرندے چاہیے جو سفید اور بلیک ہے نا اس کے بچے نکلوانے ہیں میں نے بچے نکلوا کے اس سے کوئی روزگار چلائیں گے ہم پہلے روزگار تھا میں بیلڈنگ کا کاریگار ہوں کام کرتا تھا میں جب سے تبدیلی آئی ہے نا تو تبدیلی نے بیڑا گھر کر دیا ہمارا تبدیلی نے ایسا بیڑا گھر کر دیا ہر چیز مہنگائی اتنی اوپر کر دی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کاروبار صاحب تباہ ہو کے رہ گیا پرندوں کا شوق کیسے ہو گیا پرندوں کا شوق مجھے ایسے ہو گیا کہ ان پر خرچہ نہیں ہے آپ مجھے دو پرندے دے دیں ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں پیسے دے دوں گا پرندوں کو بیٹا خرچہ بہت ہے نہیں میں ایسا کروں گا نا گھر سے جو اس کو روٹی چھوٹی ہوتی ہے نا بچی کچھی وہ کھلا دوں گا جب وہ زیادہ تنگ کریں گے اس کو بولوں گا خاموش ہو جاؤ خان صاحب کی حکومت ہے تو میں اس لئے بھائی جان پرندوں کے ساتھ تھوڑا سا بیجنس کرنا چاہتا ہوں اور تو کوئی کاروبار ہے نہیں بھوک مر رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں میں نے میسج کیا ہوا ہے جیسے ہی بارہ ہزار میرا نکلے گا نا میں آپ کو پیسے لٹا دوں گا بس ادھر سے آسرا ایک آس امید ہے کہ خان صاحب بارہ ہزار دیں گے امید تو بہت ہے پہلے میں نے اتنے میسج کی ہیں بولتے نہل ہو میں نے بولا نہل کیوں بولتے آپ نے بلے پر مور کیوں لگائی تھی اس لئے آپ نہل ہو بھائی جان سرکاری زمین پر بیٹھا ہوں میں جہداد میرے نام پر کچھ بھی نہیں ہیں جن کی اصل میں جہدادیں پتہ ہے یہ میں بارہ ہزار مل ان کو رہا ہے جن کی جہدادیں ہیں کروڑوں کی جو میسج کو دوبارہ رپیٹ کرنے والے ہیں وہ نہل بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان جو بیٹھے ہیں نا میسج دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں وہ نہل بیٹھے ہیں جن کی کروڑوں کی جہدادیں ہیں ان کو اہل قرار دے دیتے ہیں جو حق دار ہے وہ نہل ہے مجھے کچھ بھی نہیں ملا یہ چوتھی کرونا ویرس آگئی ہے جب امران خان سے اپیل ہی کر دو یا میں تو مر گیا ہے بھائی جن امران خان کے آگے جو اپیل کرنا ہے نا وہ بینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے جب بینس کو جب کوئی اثر نہیں ہوتا تو امران خان کو کیا ہوگا اگر جب امران خان سے اپیل سے بات بنتی نا امران خان کے آگے اپیل کرنے سے تو آج ہم بھوکے نہ مر رہے ہوتے آج زلیل نہ ہو رہے ہوتے میں پرندے بھائی جن رکھوں گا گھر میں جب وہ بریڈنگ کریں گے انڈے دیں گے بچے دیں گے ان کو بیچوں گا بیچ کے پھر ان سے دو بیچوں گا چار بیچوں گا آٹھ لے ہوں گا بس ایسے سنسلہ چلاؤں گا بچے کتنے ہیں کس کے میرے چار بچے ہیں بس اللہ مالک ہے وہ برکت ڈالے گا نہیں میں آپ کو بائی جن آپ کی امانت ہے جیسے بارہ زار نکلے گا میں پیسے دے دوں گا تو نال نکلے گا تو ایندہ سے بلے کو آگ لگا دیں گے بلہ انشاءاللہ آگے نہیں آئے گا پھر آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا اور یہ تبدیلی جو آئی ہے نا یہ نسلوں کو بھی بتا کے جاؤں گا تبدیلی کے ساتھ جو تبدیلی کا نام لے اس سے چھے پھٹکا نہیں بارہ پھٹکا فاصلہ رکھنا ہے نا سہیں آگے مسئلہ حل کوئی بھی نہیں ہوگا ہر چیز بھائی جان دانہ پانی کو چھوڑیں بھائی جان جب میاں صاحب گئے تھے تو ایک سو ساٹھ رپے کلو گھی تھا آج تین سو بیس رپے کلو گھی ہے ٹھیک ہے وہ چھوڑ تھے چینی پچپن پہ تھی گھی پچپن پہ کلو تھی تو چینی نواز شریف چھوڑ تھا آج چینی سو رپے کھا رہے ہیں یہ حاجی صاحب آئے ہیں ہمارے اوپر ٹھیک ہے گھی ہم تین سو رپے کھا رہے ہیں ایک سو ساٹھ والا وہ چھوڑ تھے وہ بھائی جان چور کدھر ہیں ڈاکو کدھر ہیں وہ چور تھے تو آپ ڈاکو ہیں ان سے بڑے ڈاکو آپ نے تو جینا حرام کر دیا ہے اللہ تعالی بہتر کر سکتا ہے باقی خان صاحب کے اوپر نہیں ہم چھوڑ سکتے ہم تو اُلٹے ہاتھ سے دعا مانگتے ہیں یہ چلا جائے ہماری جان چھوڑ جائے یہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا ہے کرے گا کیا بھائی جان باتیں کر رہے گا پاکستانیوں صبر کرو گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں وہی گبرائیں نہیں تو اور کیا خوب کشی کر لیں کیا کریں کیسے نہ گبرائیں گھر میں فاکے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ بولتا ہے گبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے بولا میری پچاس ہزار تنخواہ گزارہ نہیں ہوتا اپنی تنخواہ اس نے ڈھائی لاک کر لی مزدور کی تاریخ وہی چھے سو ہے وہ بھائی آپ کا ڈھائی لاک میں بھی گزارہ نہیں ہے ہم چھے سو پہ کیسے گزارہ کریں کچھ تو خدا کا خوف کرو کچھ تو خیال کرو قیمت والے دن آپ کے گریبان ہوں گے ہمارے ہاتھ ہوں گے حوصلہ رکھو یاد حوصلہ رکھو اللہ بہتری کرے گا حوصلہ رکھو حوصلہ رکھو کرتے ہیں آپ کے لیے تو کچھ